سلام علیکم لنگز کی سرفیس مارکنگ میں بتاتی ہوں لنگز اور کلورا کی یہ ایک بہت زیادہ امپورٹنڈ ہوتی ہے اکثر اوقات آ جاتی ہے اگزام میں اب اس کے لئے کیا کرنا ہے جو پرائٹل کلورا کی ہوگی وہ ڈیفرنٹ ہوگی وزرل کلورا کی ڈیفرنٹ ہوگی جو وزرل کلورا کی ہے وہ لنگ کی اور اس کی ایک ہی ہے پہلے میں وزرل کلورا کی کرتی ہوں جو ہماری انر لیئر ہے لنگ کی اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے جو کلوکل ہے آپ کا سی اس کے مرے پوائنٹ پر ایک پوائنٹ لگانے پہلا اب یہاں سے 2.5 سنٹی میٹر اوپر ایک پوائنٹ لگانے میں نے بتایا کہ یہ جو انگلی آپ کی 2 سنٹی میٹر ہوتی اس سے تھوڑا سا نیچے رہیں گے تو 2.5 ہو جائے گا اس کو 40 سو پر ایسے رکھیں and this is 2.5 سنٹی میٹر یہ ایڈلٹس کے لئے اس پر کر کے آپ کو بتا رہی ہوں what it is for adult یہ آپ نے 2 پوائنٹ لگا دیا 3 پوائنٹ آپ نے لگانے یہاں پر feel کرنا یہاں پر feel کرنا this is the notch manubrious sternal notch اس کے نیچے آئیں گے تو آپ کو جو ابھار feel ہوگا یہ manubrious sternal joint ہے 3 پوائنٹ آپ نے یہاں لگانے so join them like this ایسے کر کے ان کو joint کر لیا اگلا پوائنٹ آپ نے کہا لگانے جو آپ کا zephoid process کا junction ہوتی ہے zephi sternum junction اس سے تھوڑا سوگ پر اب یہ میرا ختم ہو رہا ہے zephoid process مطلب اتنا سا process ہوگا اور یہاں پر میں اگلا پوائنٹ لگاؤں گی اپنا یہ جگہ آگے میری zephi sternum سے تھوڑا سوگ پر لگاؤں گی parietal pouta کے لئے like this اگلا میں پوائنٹ کہاں پر لگاؤں گی یہاں سے i'll go for the 6th costal cartilage in the mid clavicular line یہ میرا clavicle ہے and this is the mid clavicular point میں یہ بلی جگہ ہوتے ہیں جیسے sternum لگا فلوی کہتے ہیں یا sternum melubrious sternum joint یہاں پر آپ کی ہوتی ہے 2nd costal cartilage اس costal cartilage کے نیچے ہوتی ہے 2nd intercostal space ادر سے آپ پلپیٹ کر کے جائیں گے 6th intercostal space میں 2nd 3rd 4th 5th 6th یہ 6th intercostal space مجھے مل گی اس میں میں لگاؤں گی جو 6th rib پہ ہم نے لگانا ہوتا ہے یہ میرا پاس 6th rib ہے یہاں پر اس پہ میں لگاؤں گی mid clavicular line clavicular line and 6th rib ہے اگلا پوائنٹ میں لگاؤں گی تھوڑا سا ٹیڑا ادھر anterior axillary line جو ہوتی ہے axilla میں بالکل آتی ہے اس پہ میں 8th rib پہ لگاؤں گی اگر یہ میری 6th rib ہے اس کا مطلب یہ میری 8th rib ہوگی like this اور پیچھے موڑ کے اسی طرح میں 10th rib پہ نشان لگاؤں گی اندھر اس ٹیرے سائیڈ ان کو میں ایسے کر کے join کروں گی like this تو یہ میرے پاس پورا کا پورا جو پورا بنجے گا اور اس طرف سے بھی اگر آگے سے دکھانا ہے تو ایسے کر کے join کر لوں گی ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس وزرل پورا بنجے گا اور لنگ کی بھی یہ ڈیمارکیشن ہوتی ہے on the right side left side پہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے اوپر سے سارا سیم آپ لاتے ہیں منوبریہ سٹرنل والا آپ کا نشان سیم رہتے ہیں اس سے آگے آپ نے کیا کرنا ہے کہ 4th costel cartilage پہ اگلا نشان لگانا ہے like this 4th costel cartilage یہ 6 تھا تو یہ 4th ہوگا costel cartilage یہاں پر اپنے اگلی نشان لگانا ہے یہاں سے آپ نے چلے جانا ہے laterally 3.5 cm اب ہاں تولیو کہ یہ سارا area جو 5 cm کا ہے تو اس سے تھوڑا کام کرنے تو 3.5 cm یہاں پر اپنے اگلا نشان لگا دیا then آپ نے 6th costel cartilage تک جانا ہے لیکن 4 cm away from the central line یعنی یہ 3.5 ہے تو یہ 4 cm away ہو جائے گی ادھر line تو آپ نے اس line کو ایسے کر کے join کرنا ایسے اوپر سے اسی طرح پورا لنگ یہ line آپ نے ایسے join کرنی ہے اور پھر اس کے بعد یہی والا طریقہ جو آپ نے یہاں پرائے تھے اس کو نیچے لے کے جا کے ایسے کرنا ہے یہ dull area ہوتا ہے area of cardic percussion جہاں پر لنگ اوپر سے cover نہیں کرتا یہ آپ کے total total western plura کی marking ہے پرائیٹل plura کی marking کے لئے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ اوپر سے ساری ہی ساری almost same رہے گی right lung کی کوئی changing نہیں آئے گی 6 costal cartilage تک آپ اس کو same رکھیں گے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے zیفی costal angle سے اوپر نہیں آنا بلکہ exactly zیفوائل process کے نیچے تک لانا ہے اس کو ٹھیک ہے یہ جگہ آگیا آپ کی اوپر سے سیم رہے گا then اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ نے 6th rib mid clavicular line کیا تھا پرائیٹل plura کے لئے آپ نے 8th rib mid clavicular line کرنا ہے like this یہاں پر آپ نے 8th rib mid axillary line کیا تھا لیکن آپ نے جب پرائیٹل plura کرنا ہے تو آپ نے 10th rib mid axillary line کرنا like this اور اسی طرح 12th rib in the پیچھے والی جگہ ہوگی posterior surface جہاں پر erector spine وہاں پر 12th rib کر دینا تو یہ آپ کی ہو جائے سارے پرائیٹل plura جب آپ left side کے لئے آئیں گے تو پرائیٹل plura کو منوبری sternal تک سیم رکھنا ہے آگے سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پورا پورا 3.5 cm turn نہیں کر دینا لیکن ہلکا سا سلائٹ کرو دینا ہے ایسے کر کے 4th costal cartilage تک اسی طرح سیدھا لانا جیسے اس میں لائے تھے اور اس کے بعد آپ سلائٹ turning دینا ہے ایسے کر کے up to the costal جو zephoid process ہے اس کے بعد آپ نے left side پرائیٹل plura کی لئے 8th rib mid clavicular line 10th rib mid axillary line and posterior تو اس طرح آپ پرائیٹل plura کی surface marking ہو جائے گی so this is all کوئی question ہو آپ کو اس کے بارے میں کچھ نہ سمجھائی you can ask thank you